لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پتا چلتا ہے حضور کی سیرت کے بارے میں پتا چلتا ہے غریب لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے وہ غریب بھی کھاتے ہیں عام بھی کھاتے ہیں صدقات ہوتے ہیں تو اس سے تو مخلوق خدا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کا علم بڑھتا ہے تو ساری بات ہی ان کو یہ تو سارے فائدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں پر میں آپ کو کیا بتاؤں میں یہ کہہ نہیں سکا میں نہیں کہہ سکا ان کو بس جب انہوں نے کہا نا اس کا ازان کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی موقع کئی بات میں لوگ مجھے فون کر کے کہیں گے تو انہیں کیوں نہیں کہا اگر آپ کا موقع ملے تو کہہ دیں بعض باتیں کہنے والی نہیں ہوتی وہ چیرے کی آثار سے نظر آ جاتی ہیں کہ دوسرا بندہ سوچ کیا رہا ہے محید دین اسلامی کی یونیورسٹی میں داخلے جاری ہیں حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاہ الدین صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریا شریف ازاد کشمیر ایچ ای سی سے منظور شدہ ازاد کشمیر قانون ساز اس حملی سے چارٹر محید دین اسلامی کی یونیورسٹی نیریا شریف میں مندرجہ زیل شبجات میں داخلے جاری ہیں ایم فل ایڈوکیشن ایم فل اسلامیات ایم فل اکنومکس ایم ایل آئی ایس شعبہ علوم اسلامیہ ایم بی اے ایم ایس سی اکنومکس اب یہ مسئلہ میں نے ان سے پوچھا ہے لیکن اس مسئلے کا یہ جواب ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ازان شروع ہوئی ہے بعد میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے لیکن جائز ہے ازان ہرموں میں کیوں کام نیک ہے کام اچھا ہے کام ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہرمین کے اندر ازان جائز ہے کام ٹھیک ہے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے اندر اس حیت کے اندر اس کیفیت کے اندر جو جو محفل بعد میں محفلیں شروع ہوئی ہیں ان محفلوں کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کے پلے کچھ پڑھتا ہے ان کو علم ملتا ہے اور خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے کیوں؟ علامہ زہبی نے کہا ہے کہ یہ آثارِ حسنہ ہیں ابن کسیر نے کہا کہ یہ آثارِ حسنہ ہیں انہوں نے کہا منانے والے رحمت اللہ علیہ ہیں حافظ ابن رجب نے کہا رحمت اللہ علیہ ہیں اور حافظ ابن تیمیہ نے تو یہ کہا کہ یہ عجرِ عظیم کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ کریں؟ اب میں نے شیخ صدی صاحب سے دوسرا سوال پوچھا اس کے پوچھنے سے پہلے میں در آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں کہ یہ مسئلہ کیا؟ اس کی اوپر الحمدللہ بعد میں بڑا کام ہوا ہے اب میں آپ کو وہ روایت بتا دوں جو بخاری کے اندر ہے یہ وہ یوں ہے جو ازان ہوتی تھی اس کے اندر رمضان شیف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یوں ہے امام بخاری نے اس کو کتاب السوم کے اندر بھی ذکر کیا اور دوسرے مقامات پر بھی اب حضرت نافع حضرت ابن عمر قاسم بن محمد حضرت عشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اَنَّا بِلَالَ قَانَ يُعَزِّنُوا بِلَيْلٍ فَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قُلُو اَشْرَبُو حَتَّى يُعَزِّنَا اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ لَا يُعَزِّنُوا حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ قَالَ القَاسم قَاسِمُ وَلَمْ يَقُن بَيْنَا اَزَانِهِمَا اِلَّا اَنْ يَرْكِيَا زَا وَيَنْزِلَ زَا وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ رات رہے ازان دے دیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم ازان دے وہ اس وقت ازان نہیں دیتے تھے جب تک صبح ہو نہیں جاتی تھی آگے کہتے ہیں قاسم نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی ازانوں کے درمیان کتنا فرق تھا بَيْنَ آزَانِهِمَا اِلَّا اَنْ يَرْكِيَزَا وَيَنْزِلَزَا وہ جو ایک جگہ تھی اوپر بنی ہوئی تھی جہاں وہ ازان دیتے تھے کھڑے ہو کر اتنا فرق ہوتا تھا صرف وقت کی اندر کہ حضرت بلال اوپر کھڑے ہوتے ازان کہتے وہ نیچے آ جاتے جب وہ نیچے آتے تو یہ اوپر چڑ جاتے اب وہ بڑا منارہ نہیں تھا کوئی کیادہ گھنٹا لگ جاتا تھا وہ تو ایک منٹ دو منٹ کا کام تھا لیکن سیری کھانے والوں کو اس وقت سے بھی فائدہ ملتا ہے تو لہٰذا حضرت بلال نیچے آتے تو حضرت قاسم حضرت ابن ابن مکتوم اوپر چلے جاتے اور وہ دوسری ازان کہہ دیتے اتنا فرق تھا سارا اب اگر اس بات کو کوئی یہ کہے کہ یہ تحجد کی ازان تھی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ کے بندوں ازان دی جاتی ہے کسی نماز کے وقت آنے پر اور یہ جو ازان ہے یہ تو اس وقت ہونی چاہیے تھی سہری بند ہونے سے گھنٹا پہلے ڈیڑھ گھنٹا پہلے ہوتی کیا ہوتا پھر کہ لوگ اٹھتے اور تحجد ازان سے پڑھتے اب یہ تو ازان ہو رہی ہے جب تحجد کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ختم ہونے کا وقت بھی کوئی ازان کہی جاتی ہے تو یہ جو استدلال شیخ نے کیا جن کی میں بات کر رہا ہوں یا دوسرے لوگ جو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا سال ازان دینا سنت ہے ان کا خیال غلط ہے ایک تو یہ سارا سال نہیں ہوتی تھی اور یہ صرف عربزان میں ہوتی تھی اور اس میں بھی صرف فرق اتنا تھا ایک جاتا اور ایک اوپر ہوتا اور نیچے آتا اور دوسرا ایک نیچے اتر دا اور دوسرا چکھ جاتا تو اس سے ہو جاتا اس سے وہ دوسری ازان ہو جاتی اس سے کبھی نہ کعبے کی ازان تحجد کی اس سے ثبوت ملتا ہے نہ مدینہ منورہ کی یا کوئی اور مسجد میں کہیں کوئی اگر دینا چاہے تو وہ تحجد کی ازان اس سے نہیں بنتی ہم سے ملاد کی دلیلیں دن رات پوچھنے والے کبھی ہمیں تحجد کی ازان کب نہیں کو حوالہ بتا دیں جو کعبہ میں ہوتی ہے جو مسجد نبوی میں ہوتی ہے اگر ملادن نبی خلافہ راشدین نے نہیں کیا اس حائیت اور قیفیت میں تو ازان بھی تو نہیں تھی تحجد کی ازان پورا سال کہاں سے ثابت ہے کس طرح سے وہ ثابت ہے اب میں آگلے اس کے بعد دوسرا آپ کو بتاتا ہوں امام ابو الحسن بن محمد بن انہل قطان الفاسی نے یہ لکھا ہے کتاب الحکام کے اندر ابن قطان کے وہ کہتے ہیں کہ جو ازان ہوتی ہے وہ فرض نماز کے لئے ازان ہوتی ہے نفل نماز کے لئے ازان نہیں ہوتی امام ابن عبدالبر وہ کہتے ہیں اس بات پر مسلمانوں کا اجمع ہے کوئی دن کے نفل ہو یا رات کے نفل کی نماز ہو کسی نفلی نماز کے لئے ازان نہیں دی جاتی وفی اجمع المسلمینہ اس کی اوپر تو مسلمانوں کا اجمع ہے کہ نئی ازان دی جاتی نفلی جماعت کے لئے وہ صبح کی نماز ہو یا وہ رات کی نماز ہو اسی طرح اسی حدیث کی شرح میں امام ابن بطال نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اوپر اجمع ہے نفلی نمازوں کے لئے ازان نہیں ہوتی کسی محدد نے آج تک حدیث کی کتابیں جتنی لکھی گئی ہیں کتاب الازان کے اندر کون کتاب جو کتاب الازان ہے کہ وہ بخاری میں ہو مسلم میں ہو ابو دعود میں ہو ابن ماجہ میں ہو نسائی میں ہو ترمزی میں ہو کسی کتاب میں کسی نے تحجد کی ازان یا سہری کی ازان کا باب نہیں بانتا اور اگر یہ اس طرح سے ہوتی تو امام بخاری تو خود اس طرح سے کرتے ہیں اب میں مسئلہ آپ کو اس لیے کلیر کر رہا ہوں تاکہ کبھی آپ کے سامنے کوئی یہ حدیث پڑھ کے یہ کہہ نہ دے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کہہ نہ دے کوئی جو جو قابے میں ازان ہوتی ہے وہ تحجد کی ازان وہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ تحجد کی ازان ہوتی تھی وہ مسئلہ ہو رہا ہے اور میں نے حدیث آپ کو پڑھ کر بتا دیا اور یہ مسئلہ کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ یہ جو تم ملاد کرتے ہو اس کا اس نام کے ساتھ ذکر امام ترمیزی کہتے ہیں ما جاء فی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازان ملاد کا باب حدیث سے نو ٹی وی سے ہم نے دکھا دیا جو ہم کرتے ہیں محدثین کے حال سے ہم نے بتا دیا ارے کوئی مرد تو بنے ذرا کہ کعبے کے اندر جو تحجد کی ازان ہوتی ہے کسی باب سے تو نکال کر دکھائے اور کسی مسجد نبوی کے اندر جو تحجد کی ازان ہوتی ہے کسی سے تو نکال کر دکھائے کوئی جرت تو کرو صرف ہم جواب دینے والے نہ تو رہے کبھی پوچھنے والے بھی تو بنے نا ہمارے نور ٹی وی کے ایک بہت بڑے محقق علم ان کا کبھی کبھی بیان آتا ہے پاکستان میں تشاری رکھتے ہیں کبل اپیر صاحب کے بڑے منظور نظر ہیں علامہ ضمیر صاحب انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہنے لگے ہماری حالت لوگوں نے شبہ ڈالنے والوں نے یہ کر دی ہے کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب دو اس سوال کا جواب دو اس سوال کا جواب دو تو ہم تو ایک دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہیں بس جواب ہی دیتے جاتے ہیں جواب ہی دیتے جاتے ہیں کبھی ہمیں کسی سے کچھ پوچھنا بھی چاہیے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے شیخ صدح سے یہ ایک بات پوچھی ہے یعنی ہمیں کچھ پوچھنے کی بھی جو ہے محمت اور دوسرا مسئلہ بھی میں نے ان سے پوچھا تھا وہ بھی میں بھی آپ یہ بات ختم کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی ہمیں وہ کچھ پوچھنا بھی چاہیے اگر آپ کچھ پوچھنا ہی چاہتے ہیں واقعی تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی اب آپ اللہ کا نام لے اپنے محلے کے اور جو قریب لوگ ہیں جو اس کے بارے میں اس طرح سے بات کریں تو ان سے ذرا اس مسئلے کو پوچھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور توفیق یہ دے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے مکہ اور مدینہ میں حاضری ہو جائے اور اس حاضری کے وقت اگر کبھی آپ کو موقع ملے وہاں سے کسی عالم سے پوچھنے کا تو یہ آپ ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کا جواب کیا ہے تو آپ پوچھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو یہ پوچھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا ملاد کے کھانے کے اوپر پھر اگلے پروگرام دلاؤں گا مجھے ملے دی یہ مسئلہ میں نے ان سے پوچھا دوسرا مسئلہ جو میں نے ان سے پوچھا بڑا سیدھا سیدھا مسئلہ تھا اور وہ بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں میں نے اگر پوچھا ہے تو آپ کو کیا ہے آپ کو نہیں پوچھ سکتے پوچھیں یہ بھی پوچھیں اور دوسرا مسئلہ بھی پوچھیں وہ یہ ہے اس کے لیے مجھے کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے جب ٹوانٹی سیون ستائیس رمضان اور مبارک ہوتی ہے تو کعبات اللہ کے اندر ستائیس رمضان اور مبارک کعبات اللہ کے اندر اور مسجد نبیل شیف کے اندر خصوصی ویزے جاری کیے جاتے ہیں لیلت القدر کے نام سے پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں اللہ کے گھر میں حاضری دیں دن کو دیں رات کو دیں رمضان میں دیں غیر رمضان میں دیں ربی الاول میں دیں رب کے گھر میں جب اللہ توفیق دے جائیں کعبے میں جائیں اور مناجات کریں حضور کے پاس جائیں درود و سلام کے عقیدت کے نظریہ جب بھی جائیں لیکن یہ جو چند سالوں کچھ وقت سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے کہ صرف رمضان میں ستائیس رمضان کو جانا وہاں پر اس کے لئے سپیشل ویزے جو ہے نا وہ ایشو کرنا اور جو خود میں نے شیخ سے پوچھا شیخ صداح سے میں نے کچھ کہا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ ٹی وی میں دیکھا ہے کہ ستائیس رمضان ہوتی ہے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں صفوں کے اندر آپ رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی دعائیں گینٹوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو لیلت القدر کی رات سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لیلت القدر کی رات سمجھ کر آئے ہوتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے رمضان آئے اتنے رمضان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھڑا کر کے پیچھے رو کر ستائیس رمضان کو ستائیس میں بات سمجھ لے میں کیا کہہ رہا ہوں ستائیس رمضان کو ستائیس رمضان کو لوگوں کو کھڑے کر کے رو رو کے دعائیں کی ہوں لوگوں نے پیچھے آمین 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 کہا کہ دعائیں کیوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اتنے لیلت القدر آئے کیا حضور نے یہ کیا کبھی چلو اس کے ایک سٹپ نیچے آ دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی کم از کم دو تو رمضان آئے دو تین تو آئے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا رمضان میں ایسے اجتماع کیا کعبہ میں کیا مسجد نبوی میں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت عثمان نے یہ اجتماع کی